بائیزہ کی عالمی تحفظ ختم نبوت مومنٹ کے ذریعہ تمام لاہور میں ہونے والی پچاسمیں فتح مباحلہ کانفنس کے شرقہ میں ناموس رسالت کے تحفظ اور قادیانیت کے فکنے کو جڑ سے اکار پینکنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا حد کیا شرقہ کا کہنا تھا کہ حکومت قادیانیوں کی سرگلمیوں اور سادشوں سے ان کو بے نقاب کر کے ان کے لیے کمیشن کائن کرے عالمی تحفظ ختم نبوت مومنٹ کے ذریعہ احتمام عبدالحفیظ مکی کی زیر صدارت ہونے والی پچاسمیں فتح مباحلہ کانفنس میں ملک برس مفتیان ندین علماء اور مشایخ سمیت آشکان رسول کی بڑی تداد نے شرکت کی کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون میں کسی بھی قسم کی ترمیم سے باز رہے کیونکہ امت مسلمہ ایسی کوئی بھی کوشش قبول نہیں کرے گی ان کا کہنا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے جس کے تحفظ اور رہیاء کے لیے کسی بھی قربانی سے دریق نہیں کیا جائے گا مقررین نے مطالبہ کیا کہ قرآن و سنت کو ملک سپریم لا بناتے ہوئے تمام اداروں کو دین محمدی کے تابع کیا جائے انہوں نے کہا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمائین نے اسلام کی اشائد کے لیے گھر بار حتیٰ کے جان تک کی قربانی دی لہذا امت مسلمہ بھی قیامت تک اس دین کی حفاظت کے لیے اپنا تن مندھن قربان کرنے کے لیے تیار ہے مقررین نے مزید کہا کہ قادیانی اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں اور سازش کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے لہذا ان کی سرگرمیوں کو روکنے اور ان کی سازشیں بینکاب کرنے کے لیے حکومتی سطح پر کمیشن تشکیل دیا جائے موسیقی